روس کی نیوکلئر سائٹ پر حملہ کس نے کیا ہے؟ یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے روس کی نیوکلئر سائٹ پر حملہ کس نے کیا ہے؟ ویلڈ آن پی سی آر اور کیمرہ پر جو میرے صحیح ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں لال ساگر میں بارودی بونڈار آج کی بہت بڑی خوابار لال ساگر میں بڑا اٹیک ہوا ہے پہلی بریکنگ گازہ کے علشباز پتھال میں ویدھونسک گراؤنڈ آپریشن آئیڈی ایف کے یہ دیکھیں آئیڈی ایف کے شائیڈ کمانڈو کی ویڈگونسک فائرنگ یہ دیکھیں آئیڈی ایف کے یہ علشباز پتھال ہے جہاں پر میجر اٹیک کیا گیا یہ دیکھیں علشباز پتھال میں بھینکار اٹیک کیا گیا فل فریپی شاٹ دکھائی ہے راہو ویڈیو کو پھر سے پلی آن کریے گولی باری کرتے ہوئے یہ لوگ اندر گھتے وہاں پر بتایا ہماس کے آپریٹیوز تھے جن کو انہوں نے کاؤنٹر کیا ہے یہ دیکھیں آئیڈی ایف صاحب علشباز پتھال کے اندر یہ بہت بڑا آپریشن آئیڈی ایف کا اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کبھار علشباز پتھال پر آئیڈی ایف کا بھیشن حملہ بریک کریے ذرا اس وقت کی بڑی کبھار یہ دیکھیں ذرا ویڈیو کے ساتھ آئیڈی ایف کی ریج میں مارے گئے ہماس کے بیس رڑکے اور درجنوں کی رفتار آئیڈی ایف صاحب راہول پھر سے ویڈیو کو دکھائیے فل فریم پر شوٹ کو پلے کریے یہ دیکھیں علشباز پتھال میں کی آٹاک پتھال کا ویڈیو حملے کے بعد علشباز پتھال پر آئیڈی ایف کا قبضہ ہو چکا ہے یہ دونوں ویڈیو ایک ساتھ دکھائیے اسی بیچ بائیڈن اور پوتن کی بات ہوئی ہے پوتن کو بائیڈن نے کہا ہے کہ سوچنا بھی مت رفا پر آٹاک کرنے کے لیے سوچنا بھی مت لیکن علشباز پتھال پر نیتن یاہو نے بھین کر ممبارٹمنٹ کیا ہے دنیا بھر کے ایکسپرٹس کہنے ہیں کہ نیتن یاہو کو ڈر ہے کہ ان کی ستہ چلی جائے گی اگر انہوں نے اٹاک بند نہیں کیے راہول رائٹ میں ویڈیو کو پھر سے پلے آن کریے یہ دیکھیں کس طریقے سے رائٹ والے ویڈیو کو پھر سے پلے آن کریے یہ میجر اٹاک علشباز پتھال پوری کی طرح کھنڈار بنا دیا گیا ہے میں رائٹ میں یہ دیکھیں اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی قبر حضباللہ پر اسریل کا ویڈوانسک حملہ تین بریکنگ تین شاٹ کے لئے تیار رہیے گا لیبنان کے میس الجبل میں بہت بڑا اٹاک کیا گیا ہے یہ دیکھیں حضباللہ لڑا کے دیکھیں جانے سیر پر ٹین میں اس بنا دیا یہ دیکھیں تینوں بریکنگ تینوں شاٹ دکھائیے آج کی سب سے بڑی قبر میں آپ کو دیکھا رہا تینوں بریکنگ تینوں شاٹ یہ اس وقت کی بڑی قبر یہ اس وقت کی بڑی قبر آپ کے سامنے آ رہی ہے اور سیدھ آئیے ایک اور بریکنگ نیوز میں دیکھا رہا ہوں جتنے بھی درشک ہمارے ساتھ ہیں پاکستان میں بھینکار بھینکار تناوے پاکستان کی عوام کہہ رہی ہے یہ کیسا ملک ہے جو افغانستان سے مار کھا رہا ہے تالیبان سے مار کھا رہا ہے پاکستان سے تناو کے بیچ تالیبان کا شکتی پردرشن یہ دیکھیں ویڈیو کے ساتھ ٹائنک ہیلیکوپٹر راکٹ لانچر دکھائے گا ہے یہ ایک تالیبان کا پروپوگینڈا گروپ ہے جس نے یہ ویڈیو دکھایا تالیبان کے لڑاکوں نے پریڈ کا ویڈیو جاری کیا ہے یہ دیکھیں ایک اور بڑی کبر سیدھے آئیے تالیبان کر رہا ہے بڑے یوک کی تیاری بریک کریے اس وقی بڑی کبر یہ دیکھیں ذرا فاکستان بورڈر کی طرف ہتھیاروں کا مومنٹ یہ دیکھیں ذرا بورڈر کی اور روانہ آٹلری اور آمد ویکل یہ دیکھیں ذرا تالیبان بڑے یوک کی تیاری کر رہا ہے دونوں بریکی اس وقت آپ کے سامنے یہ اس وقت آپ کے سامنے بڑی کبر ہم دکھا رہے ہیں اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کبر سیدھا آئیے بریک کریے اب دیوی کا میں یوکرین کا روس پر بڑا حملہ بریک کریے ذرا حملے میں روسی آمد ویکل پوری طرح تباہ ہو گیا یہ دیکھیں بڑا میجر اٹاک ہے ویڈیو کو پھر سے پلے کریے گا یہ دیکھیں اب دیوی کا میں بڑا اٹاک کیا گیا یہ دیکھیں حالانکہ یہ خالی بکتر بند گاڑی تھی تو مجھے ایسا لگتا یہ خالی ویڈیو کیپچر کیا گیا ہے دکھانے کے لیے کیونکہ برف پکلنا شروع ہو چکی وہاں پر بریک دکھائی دے رہی ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کبر فرانس میں اپرافاسی ویڈروہی گھڑکا انسک پردرشن یہ دیکھیں ذرا مولوٹوف کاکٹیل سے پولیس ٹیشن پر حملہ کیا گیا یہ دیکھیں فل فریم میں شوٹ دکھائیے فرانس میں بڑا پردرشن یہ دیکھیں مولوٹوف کاکٹیل سے پولیس بار یہ دیکھیں ذرا یوکرین میں سینک بیٹھنے پر میکرو کی پلانک افیرود یہ دیکھیں ذرا یہ فرانس ہے یہ دیکھیں یہ فرانس ہے یوروپ کی سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے اور ہمارے کشمیر کی سڑکوں پر فارمولا کارے روالڈ رہی ہے یہ دیکھیں ذرا اس سب کے بیچ میں بڑی کامار انڈونیشیا کے سماترہ میں پھٹا والکینو بریک کریے ذرا براپی جولہ مکی میں ہو رہا ہے اس پورٹ سے دہشات یہ دیکھیں ذرا کل ہم نے آپ کو آئس لینڈ کا جولہ مکی دکھایا تھا جولہ مکی کی بہتے لاوے کی چپیٹ میں کئی علاقے آ چکے ہیں آٹھوں بریکنگ راہو سیدھے آئیے پھر ہمارے خاص مہمان لیجنڈری مہمان اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں یہ دیکھیں علشفہ ہسپتال میں بدونسہ گراؤنڈ آپریشن علشفہ ہسپیٹل میں آئیڈی اف کا بھی شڑ حملہ ہوا ہے بڑی کبر میں دکھا رہا ہوں پھر لیبنن میں بڑا اٹیک کیا ہے بیسس پر اٹیک کیا ہے یہ جانکاری آ رہی ہے اس کے بعد تالیبان کا بڑا شکتی پردرشن چنتہ جنک خبر یہ ہے کہ تالیبان کا موومنٹ ہو رہا ہے کافی ہیوی ڈیوٹی موومنٹ اور تالیبان کافی آگے تھکا رہا ہے میں اپنے سیوگیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ٹھیک ساڑھے چار بجے گلام ابباز جی کو لائن اپ کر دیجئے گا یہ دیکھیں افدیوکا میں یوکرین کا روس پر حملہ مولوٹوف کوکٹیل سے پلسٹیشن پر حملہ ہوا ہے یہ خبر ہم نے آپ کو دکھائی فرانس سے لیکن سیدھے آئیے اس وقت ہمارے خاص بہمان ہیں اور سیدھے چلیے میرے ساتھ اس وقت جو میرے خاص بہمان چھٹ چکے ہیں سب سے پہلے سکرین پار دونوں ہی میرے سوپر فیوریٹ ہیں اور میں ایکشریمی بائیس سب سے پہلے جنرل شنگر پرساد سار سچ این اونر سار گریٹفل تی یو میرے ساتھ ہے ایمبازیڈر دیپک بورا سار تانکیو وی مچ سار اور بیفوریو سی اینیتھنگ اس شو میں ہم آپ سے سیکھیں گے فرش شور آپ ہم سے نہیں سیکھ رہے سار we have to learn from you لیکن اس سب کے بیچ میں پہلی بڑی کبر آپ کو دکھانے سے پہلے ویدون سر کاؤنڈاؤن بریک کریے ذرا یہ دیکھئے دکھائیے ذرا راہل ویشوال ہوتی نے بڑا اٹاک کیا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں نیوکلیس سائٹ پر حملہ ہوا یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں نیوکلیس سائٹ رشیہ کی پوتن میں دو دن میں دوسری بار بہت بڑی دھنگی دی ہے اور پاکستان پر تالیبانی بمباری رات بڑا اٹاک کیا ہے یہ ویجوال دن کے ہیں لیکن رات بڑا اٹاک کیا ہے پہلی بڑی کبر فلور بریکنگ لال ساگر میں ہوتی کی میزائلوں کی گونج بریک کریے زرہ ریڈ سی میں امریکی شپ پر ہوتی کا بھیشل اٹاک ریڈ سی میں ہوتی کا انٹی شپ میزائل حملہ ریڈ سی میں ہوتی کا تین سو سائٹ ڈرون سے حملہ سینڈ کوم کا دعوہ ہوتی کی میزائلے ڈرونز انٹرسپ اگلی بریکنگ سیدھے آئیے راہول میرے پاگل میں روسی نیوکلیس ویپن ڈپو پر حملہ کیا گیا بریک کریے اس وقت کی بڑی خوابار روسی ویڈروہی گھوٹ کا نیوکلیس سائٹ پر حملہ ٹاکٹیکل نیوکلیس ویپن ڈپو کے پاس بمباری بیل گروہ نیوکلیس ڈپو سے صرف پند سترہ کلومیٹر دور دونوں بریکنگ سٹرین پر دکھائیے راہول جنا دونوں بریکنگ یہ اس وقت کی بڑی خوابار دونوں بریکنگ سٹرین پر ہوتھی کا اٹیک اور روس کے نیوکلیس سائٹس پر ویڈروہیوں کا حملہ اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خوابار سیدھے آئیے فلور بریکنگ بہت بڑی خوابار ہے پوتن نے پوری دنیا کو وارننگ دیئے ایک اور کریمیا پر پوتن کی بڑی وارننگ کریمیا سے کوئی سبجھوتا نہیں ہوگا ٹکر آف کریے یہ دیکھیں نئے روس کا حصہ ہے کریمیا اس وقت کی بڑی خوابار کریمیا کو واپس لینے کی کلپنا بیکار ہے اور اس سب کے بیچ میں بڑی خوابار بریک کریے سیدھے کیم فور پر تالیبان پاک سیما پر بیش اور گولی باری بریک کریے تالیبان پاک کے بیچ سیما پر جڑپ پاک حملے کے بعد بے کابو ہوا تالیبان چاہویس گھنٹے سے بارڈر پر نونسٹراب حملہ چاروں بریکنگ چاروں شوٹ دکھائیے یہ دیکھیں ذرا اس وقت کی بڑی خوابار چاہویس گھنٹے سے نونسٹراب حملہ چل رہا ہے یہ دیکھیں چاروں بریکنگ چاروں شوٹ اور اسی کے ساتھ سیدھے چلیے میرے ساتھ جنرل شاکر پرساد سر موجود ہے راہل آپ لوگ اس کو فالو کریں گے سیدھے چلوں گا سر پہلی بڑی خوابار ریڈ سی ابھی بھی بہت تیز وہاں پر تناب ہے دوسری بڑی خبر ہے جو کہ میں ابھی دکھانے والا ہوں سر از ار کٹن ریزر میں نے بتایا اپنے درشکوں کو رشیہ کے جو ودروہی ہیں انہوں نے نیوکلیس سائٹ پر اٹیک کیا ہے تیسری بڑی خبر پوتن نے کریمیا کو لے کر دھمکی دی کل انہوں نے نیٹو سے تھرڈ ورل وار کی دھمکی دی اور اس وی ٹاک افغانستان پاکستان میں ابھی بھی جنگی حالات ہیں بمبارڈمنٹ چل رہا ہے فورسز کا موومنٹ چل رہا ہے کیا آپ کو ایسا نہیں لگ رہا ہے سر کی دیرے دیرے جو جو پاکٹس کھالی تھے وہ بھی پاکٹس اب انوالو ہوتے جا رہے ہیں اس دنیا کے کیاوس میں ووٹ اس دا روڈ ماب سر دیکھیں جو آج کی خبریں آ رہی ہیں وہ بہت دن پر دن گمبی روٹی چلی جا رہی ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کئی دنوں سے کہ نیوکلیر کی بات ہو رہی ہے تو مہینوں سے چلی آ رہی ہے لیکن جس طریقے سے ری الیکٹڈ پریزیدینٹ آف رشیا پوتن صاحب نے جو بیان دیا ہے کل اور پرسوں میں کہ تھرڈ ورڈ وار کے لیے خطرناک مورا ہے اور جس میں انہوں نے نیوکلیر ویپنس کی بھی ڈیپلومنٹ کے بارے میں ہم بات کی ہے کہ شاید نیوکلیر بھی ہو سکتا ہے تو دیکھیں this is the most dangerous news the world is facing today اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جوڑیں تو جس پرکار سے رشیا میں election ہوئے ہیں وہاں جو یورپین کنٹریز نے خاص طور سے جمنی نے کہ ہم پوتن کی election کو مانتے ہی نہیں ادھر سے ہوتی جو ہے وہ رشن پریزیدینٹ کو کنگریچولیٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ اپنی حمداد نہیں کر رہا ہے اور رشیا کی بھی سپورٹ ہے ہوتی کو جو کی امریکن سپس کے ساتھ لڑ رہا ہے تو دس ورڈ is getting ڈیوائیڈیڈ ہوتا خیر بہت دن سے ڈیوائیڈ چلی رہی ہے لیکن دن پر دن ڈیویزیان کی جو اس سمیں لیمیت ہو گئی ہے یعنی کی even the ٹیررینیسٹ اورگنیزیشن جو اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ آلائن کر رہی ہے کوئی ٹیررینیسٹ اورگنیزیشن رشیا کے ساتھ چل رہی ہے ایران کے ساتھ چل رہی ہے اور یہ میجر پاورز ینایٹیڈ سیٹس کی پاورز ہیں یورپین کنٹریز کی پاورز ایک طرف ہیں ان کو کوئی ٹیررینیسٹ اورگنیزیشن کی سپورٹ نہیں ہے لیکن یہ کنویشنل آرمیز کنویشنل آپ جو بتا رہے ہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور سر میں آپ کو فیسلیٹیٹرز آف دس پینڈیمونیم وہ میں دکھانا چاہ رہا ہوں سیدھے آئیے راہول ایک منٹ کے لئے کیمپ فورٹ پر ابھی تک آپ نے کیا دیکھا ابھی تک آپ نے دیکھا تا 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 ہوتھی کے پاس ایران کے ہتھیار ہیں لیکن آج ہوتھی روشن ٹینک کا استعمال کر رہا ہے بریک کریے یمن میں ہوتھی رشنو کی مہا یود کی تیاری بڑی خوابات امریکی بیس پر حملے کی تیاری میں ہوتھی روسی ٹینک کے ساتھ لائیف فائر ڈرل کرتے دیکھیں ہوتھی لڑا کے ٹی سیونٹی ٹو بی ٹی فیفٹی فائیو ٹینک کے ساتھ چیلنگ کرتے دیکھیں ہوتھی لڑا کے مریب میں ودوانسگ یود کی تیاری کر رہا ہے ہوتھی ویشولز دیکھیں فریش ویشولز آئے اس وقت ابھی ہمارے پاس لیٹنز ویشولز ہے یہ دیکھیں ہوتھی کی جنگی تیاری یو ایس اور یوکے کے کلاف استعمال ہو رہا ہے رشیہ کا ٹینک یو ایس اٹھنے یو ایس اٹھنے یو آپ نے یہ رشیہ کا ٹینک ہے ٹی سیونٹیٹو ٹینک یے سوکھی بڑی خوابار یہ رشیہ ٹینک ہے فل فرنٹ پر شاٹ دکھائیے ہوتھی رشیہ کا ٹینک کا استعمال کر رہا ہے کس نے پروائیڈ کر بایا اس کو وہ ٹینک سوچیں زرہ یہ دیکھیں رشیہ ٹینک کا استعمال ہوتھی ہماس نہیں ہے ہوتھی ہزب اللہ بھی نہیں ہے موسیقی یہ دیکھیں ذرا اس وقت کی بڑی کا بات اور یہ ویشول دیکھیں فل فریم پر شاٹ دیکھیں اب آپ ذرا ہوتی نے رشن ٹانکز کا استعمال کیا جو کیا آپ کے سامنے خبر آ رہی ہے اس سب کی بیچ میں سیدھ آئیے فلور بریکنگ پر راہل بڑی کبر بلکہ ہم سوری آئی سینڈ کنیکٹڈ راہل بریکنگ اور شاٹ جو میں دکھا رہا ہوں لال ساگر میں ہوتی کے میزائلوں کی گونچ بریک کریے ذرا سیدھے دکھائیے امریکی شپ پر ہوتی کا بیشن میزائل اٹاک بریکنگ اور شاٹ ریڈ سی میں یہ دیکھیں ریڈ سی میں امریکی شپ پر ہوتی کا بیشن میزائل اٹاک راہل بریکنگ اور شاٹ پر آ جائیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بڑی کبر میں دکھا رہا ہوں ریڈ سی میں ہوتی کا تین سو سائٹ ڈرون سے عملہ سینڈ کوم یہ امریکہ کا ہے سینڈ کوم ڈیفائن کیجئے اس کا دعویہ ہوتی کی بیشنی درونز انٹرسپ دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائیے راہل اس وقت کی بڑی کبر یہ اس وقت کی بڑی کبر یہ دیکھیں ذرا یہ ہوتی کا میجر اٹاک ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھ آئیے فلور پر آئیے راہل اور پہلے والی بریکنگ اور شاٹ دکھائیے گا لال ساگر میں ہوتی کی للکار بڑی کبر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ریڈ سی میں ہوتی نے انٹی شپ میزائلیں برسائی ہیں راہل بھگل میں جو ہوتی اب میزائلوں کا استعمال کر رہا ہے روشن ویپنز کا استعمال کر رہا ہے وہ دکھائیے امریکی شپ پر کروز میزائل سے عملہ کیا یہ بڑی کبر ریڈ سی میں ہوتی نے تین سو سائی ڈرون سے اٹاک کیا بڑی کبر ہوتی کا دعویٰ انٹی شپ میزائلوں نے ٹارگیٹ ہٹ کیا ہے بڑی کبر سینڈ کوم کا دعویٰ ہوتی کی میزائلیں مار گرائی گئی ہیں یہ بڑی کبر ہمارے سامنے آ رہی ہے راہل ہم ڈسکیشن کریں گے دو بریکنگ دو شاٹ پر اور اس کے بعد سیدھے میں چلوں گا اپنے اگلی خبار پر ابھی میں آپ کو ہوتی دکھا رہا ہوں اگلے کچھ شڑوں میں نیوکلیس سائٹ پر جاملہ ہے وہ بھی میں دکھانے والا ہوں سیدھے چلیے شنکر پرساد سر کے پاس سر رشیان ٹانکس اس کا استعمال ہو رہا ہے ایرانیان ویپنز اس کا استعمال ہو رہا ہے ہوتی کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ ہوتی is better prepared than ہزباللہ اور ہماز کمبائن وہ تو کہنا مشکل ہے لیکن یہ بالکل صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس پرکار سے رشیہ اور ہوتی کی سمجھوتا ہوا ہے آپ نے میں نے جیسے پہلے کہا تھا ہوتی رشیہ اور پریزیڈنٹ کو کانگریٹویڈیٹ کر رہا ہے الیکشن کے اوپر اس کو بضائی دے رہا ہے ساتھ ساتھ ایران کا بھی درون سے درون سے بھی تو this is a fight between superpowers front line is ہوتی ہزباللہ اور ہماز تو یہ تینوں front line کے جو terrorist organizations ان کو support مل رہی ہے opposite camp from the western camp if I can call it تو western camp جو امریکہ ہے یورپ ہے وہ ایک طرف ہے ان کے پاس کوئی terrorist organization اس طرح کے لڑائی میں ابھی تک نہیں دکھ رہی ہیں لیکن جو اس طرف کا ہے رشیہ کا جو ہے جو چائنا کے ساتھ بات ساؤت کوریا کے ساتھ ہو رہی ہے ایران کے ساتھ ہو رہی ہے یہ جو super powers ہیں they are using terrorism to fight the European power battle ground is now is is trial اب آپ میرے ساتھ بن رہے ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا روک لے معافی چاہوں گا pardon me سر لیکن اب میں یہاں پر آ رہا ہوں نیوکلئر سائٹ پر حملہ نیوکلئر سائٹ پر حملہ راؤل پہلی خبر ہم کیمپ فور سے لیں کیمپ فور سے اس وقت کی بڑی خبر نیوکلئر سائٹ پر حملہ کی جو خبر میں آپ دکھا روز کو بیلگر روڈ میں اب تک کا سب سے بڑا نقصان بریک کریے دو دن میں روز کے دو علاقے پوتن ویرودی نے قبضہ کر لیے یہ دیکھئے گوکوروس کی کوزنکا پر قبضے کا دعویٰ بریکنگ اور شوٹ فریڈم آف روشن لیجن کا دعویٰ بڑی خبر روشن والنٹیئرز کوپ نے کیا دعویٰ بڑی خبر یہ دیکھئے ذرا آئیے اس کے وال پر آئیے راہل بگل میں بریکنگ اور شوٹ دکھائیے رشیہ کے دو گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے پوتن ودروئیوں نے اور اس کا ویڈیو میں آپ کو بگل میں یہاں پر دکھانے بانا ہو یہ دیکھئے بیلگرود کے دو علاقوں پر پوتن ویروڈی گھٹ نے قبضہ کیا ہے نیکس ٹائم میں چاہوں گا پلیز ہمارا میپ زیادہ درست کیا جائے یہ دیکھئے اور جو جانکاری آرہی دو دنوں کے اندر دو دیکھئے انہوں نے کہا یہ دیکھئے گورکوز کی پر فریڈم آف رشن لیجن نے قبضے کا دعویٰ کیا یہ دیکھئے کوزنگ میں رشن والنٹیئز قاب نے قبضے کا دعویٰ کیا اسی کے ساتھ اگلی بریکنگ سیدھ آئیے فلور بریکنگ آج کی سب سے بڑی خبر جو میں آپ کو برینڈنگ کے ساتھ دکھا دیں کی کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھئے نیوکلئر سائٹ پر حملہ بریک کریے روسی نیوکلئر ویپن ڈپو پر حملہ بریک کریے سیدھ آئیے روسی ویدرو ہیگوٹ کا نیوکلئر سائٹ پر حملہ ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپن ڈپو کے باز بمباری بیلگ روڈ نیوکلئر ڈپو سے صرف ستنہ کلومیٹر دور حملہ روس کے بیلگ روڈ میں نیوکلئر ویدوانز کی سازش بریک اور شاٹ آج کی سب سے بڑی خبر ہے یہ دیکھئے آج کی سب سے بڑی خبر ہے روسی نیوکلئر ویپن ڈپو پر حملہ بڑی خبر روسی ویدرو ہی گھوٹ کا نیوکلئر سائٹ پر حملہ یہ دیکھئے زرہ ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپن ڈپو کے پاس بمباری کی گئی ہے یہ دیکھئے زرہ راول دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائی آج کی سب سے بڑی خبر دونوں بریکنگ دونوں شاٹ بیل گرو نیوکلئر ڈپو سے صرف سترہ کلومیٹر دور حملہ کیا گیا ہے یہ بڑی خبر میں دکھا رہا ہوں سیدھ آئیے اس کے فلور پر اب میں آپ کو جانکاری دکھا رہا ہوں صرف فلور دکھائیے گا یہ دیکھئے روسی نیوکلئر ویپن ڈپو پر حملہ ہوا ہے آج کی بڑی خبار یہ دیکھئے ہم دیکھ نہیں پارے نیچے ٹکر آف کر یہ کچھ چھڑوں کے لئے روسی نیوکلئر ویپن ڈپو پر حملہ روسی ویڈر 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 روسی ویڈر ویڈر فلال کھا لیے بیلگروڈ میں یوکرین سے گسپیٹ کے بعد روسی ویڈر ویڈر حملہ ہے یہ بڑی خبر ہے راول یہ خبر لیجئے اس کی بریکنگ مگر میں چلائیے اور بعد میں بریکنگ شاٹ پر بھی آئیں دیپک سار یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سار نیوکلئر ویپن ڈیپو کے نزدیک اٹاک پوتن کے ودروہی ان کے خلاف how do you perceive this سار کار نہیں کرتی as president تو کون ہوتی ہے بھئی تو نے election کروائی تھی رشیا کے اندر so this is very childish لیکن basically frustration ہے اور اگر کچھ اٹیک کہیں پر ہوا ہے انٹی پوتن فورسز نے ان کے tactical nuclear weapon ڈیپور پر جی سمیہ کھالی ہے so this only suggests that وہ ہوا میں سمیں گولیاں چلا رہے ہیں news headlines garnered کرنے کے لئے اس سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا دوسری چیز سر ابھی آپ نے ذکر کیا تھا گازہ کا بھی اور ایک چیز میرے سامنے سپشت ہے سر یورپ میں جو جنگ ہے it is state versus state middle east میں red sea پہ جو جنگ ہے it is non state access versus state جو حملہ کر رہے ہیں israel کی و ساتھ نہیں چھوڑ تو اب ہم دیکھیں گے دونوں طرف برابر یہ اگریشن چلتا جائے گا روس ہتھیار دیتا جائے گا ان لوگوں کو تاکہ attention ukraine سے ڈائی برٹ ہو جائے اس کو کوئی پرنگ نہیں پڑتا وہ روس کو نہ ٹھوکے اس روس کو ٹھوکے باقی americans british navy ships روس تو بڑا خوش ہوں بھانگ ڈائی سر افغانستان کا کیا دیتا پاکستان افغانستان کے بارے میں ایک کہاوت ہے جو گلتی سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سکندر نے کہی تھی لیکن آج تک بہت سچ چاہی ہے جس نے بھی کہا ہو کہ بھگوان آپ کو بچائے کوبرا میں ایک میں آپ کو انفرمیشن اپنے درشک کو بھی شیئر کروں گا بائیڈن صاحب نے لیدر کے شوز اٹھا کے سنیکر پہننا شروع کر دیا ہے لیکن اس سب کے بیچ میں بارودی بونڈار بڑی خوابار ہوتی پر امریکہ کا سب سے پرچند حملہ بریک کریے امریکی حملے میں ہوتی کے ساتھ انٹی شپ میزائل تبا یہ دیکھئے ذرا ہوتی کے تین ویپن سٹوریج پوری طرح برمات ہو گئے بڑی خبر آ رہی ہے ہوتی کے کنٹرول سینٹر پر امریکی نو سینک آٹاک سینک کوم کا دعوی نیول شپ پر حملہ کرنے والا تھا ہوتی بڑی خبر راہول ہوتی کے پہلے والی جو خبر ہم نے لی اس سے پہلے والی وہ خبر ہم بیچ پھلیز آپ نکال کے باہر رکھے پہلے دونوں بریکنگ جو ہوتی کی رکھے اس کو نکال کے باہر رکھے یہ آج کی بڑی بڑی خبر بڑی خبر بڑی خبر یہ دیکھ ذرا ہوتی پر امریکہ کا سب سے پھرچند عملہ امریکی عملے میں ہوتی کی ساتھ اینٹی شپ بزائل تباہ راؤ تین بریکنگ تین شوٹ یہ اس وقت کی بڑی خبر ہوتی کے تین ویپن سٹوریج پوری ترے برواد ہوتی کے کنٹرول سینٹر پر امریکی نوسینہ کا اٹیک ہوتی کی وارڈ ریل چل رہی ہے ہوتی نے اٹیک کیا ہے اور ہوتی پر اٹیک ہوا ہے یہ تین بریکنگ تین شوٹ آپ کے سامنے آپ کی سکرین پر اپ ویل ڈن پی سی آر اپسلوٹلی بریلینٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے تینوں تصویر آرہی ہوتی پر اٹیک ہوتی کا اٹیک اور یہ دیکھیں کس طریقے سے روشن ٹانکز کا استعمال کر رہا ہے ہوتی سیدھ آئیے اس کے صرف فلور گرافکز ہم دکھائیں گے یہ دیکھیں بڑی کمر یمن پر امریکی حملہ ہوتی دیلا یہ دیکھیں اب جو جانکار یار یہ سنا کے علاقے میں یو ایس یہ دیکھیں میں تھوڑا اس طرف آتا ہوں سنا کی علاقے میں یو ایس سینٹرل کمانڈ نے میزائل ادا کی ہے اس وقت کی بڑی خبر پھر امریکی حملے میں ہوتی کی ساتھ اینٹی شپ میزائل نشٹ ہو گئی بڑی خبر امریکی حملے میں ہوتی کے تین ویپن سٹورج تباہ ہوئے یو ایس سینٹرل کمانڈ نے ہوتی کے کنٹرول سینٹر کو نشانہ بنایا تباہ کیے گئے سینٹر سے بڑا حملہ کرنے والا تھا ہوتی ہوتی کے آئی پر سونک میزائل سٹورج کی تلاش جاری ہے بڑی خبر راہل رشیہ کے جو ٹانکس والی خبر اس کو نکال کر رکھے گا بس وہی خبر ایک نکال کے رکھے سیدھ آئیے آج کی بڑی خبر یہ خبر میرے بگل میں لیجئے گا اسرائیل پر بہت بڑے حملے کی آہد بریک کریے ذرا اسرائل پر پر حملے بریکنگ اور شوٹ بڑی خبر یہ دیکھئے بڑی خبر اور اسی کے ساتھ بہل بریکنگ اور شوٹ دکھائیے کہ ہوتی رشن ٹانکس کا استعمال کر رہا ہے یعنی ہوتی کے پاس ایران کی بدت ہے حماس کو پوری طاقت دے رہا ہے اور ہوتی اور حماس مل کر اسرائیل پر پلان ہے آج کی سب سے بڑی خبر یہ دیکھئے جو جانکاری ہمارے پاس آ رہی ہے اسرائیل پر بہت بڑے حملے کا پلان تیار ہو رہا ہے یہ انفورمیشن اس وقت ہمارے پاس ہے اسرائیل کی پورٹ سٹی علیات پر بڑے حملے کی آشنگ کا راول صرف فلور دکھائیے حماس اور ہوتی مل کر اسرائیل پر حملہ کر سکتے حماس اور ہوتی مل کر حملہ کر سکتے بہت بڑی خبر سیدھے ٹکر آف کریے پلیز یہ دیکھیں پلاننگ کو لے کر ہوتی اور ہماس کے نیتاؤں کی سیکریٹ میٹنگ ہوئی ہے یہ دیکھیں ہوتی ہماس کی میٹنگ میں اسلامی جہاد بھی شامل بڑی خبر راہل وہ ٹینک والی خبر نکال کے رکھے گا اب ذرا مجھے بتائیے آئیے ذرا کیم فور پر اب ذرا مجھے بتائیے ہم نے آپ کو کیا دکھایا پچھلے سات دن میں ہم نے آپ بتایا کہ ہوتی کے پاس ایران کے ہتھیار ہیں اور آج ہم نے دکھایا کہ ہوتی بننے پر بتائی ہوتی نے کہا دنیا کو یونی پولر سسٹم سے بچا رہے پوتن بریکنگ اور شاٹ دکھائیے اس کے بعد تینوں بریکنگ تینوں شاٹ ہوتی اور ہماس کی خبر رشن ٹانکس کی خبر اور یہ دیکھئے ذرا یہ اس وقت کی بڑی خبر سیدھ آئیے سیدھ آئیے راہل اس خبر کا فلور پر آئیے پوتن کی جیت ہوتی میں جشن یہ دیکھے اور راہل اس خبر کے بگل میں رشن ٹانکس کا جو استعمال کر رہے بریکنگ اور شاٹ چڑھائیے پوتن کے پانچویں بار روس کے راشمتی چنے جانے پر یمن میں خوشی جت آئیے یہ دیکھے پوتن کو ہوتی نے ایک طرف جیت کی بتائی دی ہے یہ دیکھے ہوتی کے لیفٹن جنرل سلطان علی سامی نے دنیا کے لیے اچھی خبر بتایا ہے پھر یہ دیکھے ہوتی نے کہا کہ امریکہ نے یونی پولر سسٹم سے لڑ رہا ہے پوتن یہ بڑی خبر ہے اسی خبر کی بریکنگ رکھے گا راہل اسی خبر کی بریکنگ رکھے گا اور یہی فلو رکھے سیدھے چلیے دیپک سار یارٹک رشن ٹانک پوتن کو بدھائی ایران سے الائنس یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے یہ رشتہ دوست دشمن کی دشمن میرے سے مجھے محبت ہے یہ کہلاتا ہے یہ صاف ایسا کہ بڑی بڑی مہاشکتیاں تھی ان کی طاقت ختم ہوگی پیسہ ختم ہوگی عزت ختم ہوگی عقر ابھی تک نہیں گئے تو امریکہ ابھی بھی وہاں گھوسا ہو ہے برٹن بھی وہاں برٹن تو چمچا جا امریکہ جائے گا اس کی پونچ پکٹ گے برٹن وہاں پہنچ جائے گا لیکن جو ہم اس سمئے دیکھ رہے ہیں سر کہ ہوتھی couldn't care less مارتے جاؤ ان لوگوں کو نے کوئی فرق نہیں پڑتا they're used to it آپ کو یاد ہوگا سر دو سار پہلے میری دادی کی دادی نیو ملنے کی بات کر رہے اور حماس بھی وہاں پہنچ گیا ہے then we are heading for serious trouble america will be drawn in and shiri biden will be routed in the elections لوگ اس کو vote کریں گے اس کا جو اپوننٹ ہے سر میں آپ کو کچھ دکھانے جا رہا ہوں اس کے بعد آپ بتائیے گا کہ آپ نیوکلئر سائٹ پر حملہ لیکن پوتن کی جیت پر یوروپ سے امریکہ تک بریک کر بیلٹک دیش لیتونیا نے روسی الیکشن کو کہا نوروی نے روس کے راشپتی جناب کو کہا تماشا پوتن کا جناب پوری طرح سے گیر لوگ تانتر کینان آنے کا بڑی کبر اسی راشپتی جناب پوری طرح جامنی نے کہا امریکہ نہیں دے گا پوتن کو جیت کی بدائی راہل تینوں بریکنگ تینوں شاٹ دکھائی ہے ہوتی بدائی دے رہا ہے لیتونیا منع کر رہا ہے جامنی کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو راشپتی نہیں مانتے یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ بڑی خبر بڑی خبر یہ دیکھیں اگر ڈانالڈ ٹرمپ ری الیکٹ نہیں ہوئے تو پوتن نے نہیں کہا تھا کہ وہاں پر گھپلا ہے جامنی پوتن کو روز راشپتی ماننے سے انکار یہ دیکھیں امریکہ روز میں چناب رکھ رکھ پوری طرح لوگ تانترک نووے پوتن کا راشپتی چناب سمیدانک تماشا پوتن کا چناب گھر لوگ تانترک کینیڈا نے کہا پوتن کے راشپتی پت کو نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے لیکن اس سب کے بیچ راہل کہانی بدل رہی چینج کر آج کی بڑی خبر یہ خبر دکھانا ضروری تھا آپ کو کیونکہ اس خبر کے بعد اگلی کہانی اور خطر نہ کہ پلی ٹان دکھائیے ذرا ہماری جو اگلی کہانی ہے وہ یہ ہے کہ نیٹو سے جنگ کی تیاری شروع ہو چکی ہے یوکرین سے تائیوان نیٹو سے سنگرام یہ بہت بڑی خبر رہے پہلی خبر بریک کریے روس کے بریکنگ اور شاٹ راہل روس کے بیلگروڈ میں بدون سکھ حمل یوکرین سے لگے بیلگروڈ میں کئی جگ تھما کے ایمیان صاحب حملے سے کئی گاڑیوں میں لگی آگ بیلگروڈ جہاں پر کچھ گاؤں میں قبضہ کر لیا گیا ہے یہ اس وقت کی بڑی کبر بیلگروڈ میں پہلے سے میزائل حملوں کا ایلا تھا یہ دیکھ ذرا اس کے بیچ میں ایک اور بڑی کبر سیدھ آئی روس کے بیلگروڈ میں بڑے پیمانے پر جنگ بریک کریے ویڈیو کے ساتھ ریایشی علاقوں میں حملے کر رہا ہے یوکرین بریک کر ویڈیو کے ساتھ یہ دیکھ میزائل اور یہ دیکھ ذرا یہ ویڈیو راہول ہم بعد میں بھی یوز کر سکتے سیدھ آئیے روس میں فیکٹری کو روس میں فیکٹری کو ٹارگیٹ کر رہا ہے یوکرین یہ دیکھ ویڈیو دکھائیے ذرا یہ دیکھ بیلگروڈ میں سٹیل پلانٹ پر ویڈون سک اٹیک آمین ساپ سٹیل پلانٹ پر ڈرون سے حملہ کیا گیا تینوں بریکنگ تینوں شاٹ دکھائی بیلگروڈ میں نون سٹوپ اٹیک کیے جارہے رشیہ کے یہ بڑی کمار میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھ راہول تینوں بریکنگ تینوں شاٹ دکھائی یہ اس وقت کی بڑی کمار اب راہول جو ہماری دوسری بریکنگ ہے اس کا ویجول اور پہلی بریکنگ جو ہم نے سکرین پر سکھ ایکسٹریم لیفٹ میں والی بریکنگ اور رائٹ والی بریکنگ کا ویجول یہ لیجیے سیدھ آئیے فلور پار یہ بہت نزدیک ہے آپ کو بتانا چاہوں گا یوکرین بارڈر سے جہاں پر بڑے اٹاک بگل میں بریکنگ اور شاٹ دکھاتے رہیے گا یہ دیکھیں یوکرینی بارڈر سے لگے بیلگرود میں تین دنوں سے لگاتار حملے چل رہے بڑی خبر انجور مشن سٹیل پروڈکشن پلات پر ڈرون سے اٹاک کیا گیا یہ دیکھیں بگل میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اور کامی کازی بیلگرود کا ایک اسپتال پر بھی حملہ روس نے یوکرین کے آٹھ ڈرون مار گرائے بیلگرود کے گورنر کا دعویٰ اس سب کے بیچ میں آج کی بڑی خبر آہل یہ خبر میرے بگل میں دکھائیے گا بڑی خبر کریمیا پار پوتن کی سب سے بڑی وارننگ بریک کریے کریمیا سے کوئی سمجھاتا نہیں پوتن نے کا نئے روس کا حصہ ہے کریمیا کریمیا کو واپس لینے کی کلپنا بیکار ہے بریکنگ اور شوٹ دکھائیے اس وقت بڑی خوار بریکنگ اور شوٹ اور آمین سب کریے گا جو ٹرانس والا شوٹ وہ دیکھئے ذرا دیکھئے کریمیا سمجھاتا نہیں پوتن نے کھا ہے کریمیا کو لے کر پوتن کا یکرین نیتو کو سیدھا سندیش دکھائیے جو جانکاری آریے یہ اس کو ایسی رکھے گا راہول یہ دیکھئے کریمیا کھلے کر پوتن کا سیدھا سندیش نیکس پوائنٹر یہ ہے ان کا وکٹری سپیچ کا دوسرا پارٹ یہ دیکھئے کریمیا پر روس کبھی بھی کسی سے سمجھاتا نہیں کرے گا پوتن نے کہا یکرین کا کریمیا کو واپس لینے کی کلپنا کرنا بیکار ہے کریمیا نیو روس کا حصہ ہے جسے واپس لینے کی کلپنا بیکار ہے جیت کے بعد دروستو وانڈاؤن سے کریمیا تک نئی رین لائن کا اعلان کر دیا گیا ہے پوتن کی جو سات دم کی سیدھے فلور دکھائیے راہول دکھائیے اس وقت کی بڑی خبر پوتن نے سات دن میں سات دم کی دیئے یہ دیکھئے ٹکر آف کریے پھر اس کے بعد دیکھے کر کے میں پوائنٹ پڑھوں گا یہ دیکھئے ذرا پوتن نے سات دن میں جو سات دم کی دیئے اب آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ دیکھئے ذرا یہ اس وقت کی بڑی خبر راہول پیچھے وال چینج کریے ذرا یہ اس وقت کی بڑی خبر نمبر وان کریمیا پر روس کوئی سمجھو سمجھو روس کو ڈڑانے کا انجام بہت برا ہوگا نمبر سیون اپنی سرکشا کے لئے کچھ بھی کریں راہول اس کو ریپیٹ کرتے ایک بار پھر سے دیکھیں پوتن کی سات دن میں سات وارننگ بڑی خبر کریمیا پر روس کوئی سمجھو نہیں کرے گا نمبر نمبر یوکرین میں موجود ہے نیٹو دیش کے لڑا کے نمبر فور نیوکلئر وار کے لئے روس تیار نمبر فائن آئی سی بیم سرمت حملے کے لئے تیار نمبر سکس روس کو ڈڑانے کا انجام برا نمبر سیون اپنی سرکشا کے لئے کچھ بھی کریں گے اس سب نیٹو لڑا کے سوین کی نیوز ایجنسی آل پیس کی رپورٹ میں دعوی راہل بریکنگ اور شاٹ دکھائی ہے بڑی کبھار یوکرین میں نیٹو سینکو کی موجود گی پر نیا کلا سا یوکرین میں پانچ دیشوں کی سپیشل فورس موجود یوکرین میں نیٹو دیش کے یوکرین میں پانچ نیٹو دیش کے ملیٹری پرسنل موجود ہیں یہ دیکھیں امریکہ فرانس برٹن لیتوانیا نیدلین کے سینک موجود ہیں یوکرین میں نیٹو دیش کے سو سپیشل فورس پرسنل ہیں آرم کنٹرول انٹیلیجنس آپریشن کو انجام دے رہے ہیں یوکرین میں پانچ ہزار سینکوں کو ٹریننگ دے چکے ہیں نیٹو پانچ سورس ہیل پیس ہے سیریس کے وال پر آئیے اب بگل میں بریکنگ اور شوٹ چلائیے گراہل پوتن کے دعوے پر مہور پوتن نے کیا کہا تھا یہ دیکھیں یوکرین میں نیٹو دیش کے لڑکے موجود ہیں بگل میں بریکنگ دیکھتے رہیے گا یہ دیکھیں پوتن نے کہا تھا امریکی نیٹو سینگوٹ یوکرین میں یود لڑ رہے یہ دیکھیں پھر پوتن نے کہا تھا فرنچ اور انگلش بولنے والے لڑا کے فرنٹ پر ہیں یہ بڑی خبر اس سب کے بیچ میں آج کی ایک اور چنتہ جنہ کبر میرے تائیوان چین نے پوتن کو جیت کی بدائی سیدھے فلور پر آئی ہے بڑی خبر راہل اس کے بعد تین بریکنگ تین شاٹ لیجیے یہ دیکھیں چین کا حصہ ہے تائیوان پوتن نے بڑی خبر چناف میں جیت کے بعد پوتن کے باشر نے بڑھائی دنیا کی ٹینشن وکٹری سپیچ میں پوتن نے تائیوان کو چین کا بن آنگ بتایا پھر یہ دیکھیں چین پر بدون لگانے کی دشمن کی کوشش وپال چین کے ودیش منتری نے پوتن کو راشپتی جنام میں جیت پر بتائی تھی چین نے وشواز جتائے کہ بوسکو بیجنگ کے بیجنگ سمبند مضبوط ہوں گے سیدھے آئیے اب یہ خبر میں آپ کو دکھا رہا اس کے بعد ایک اور بریکنگ اور پھر شنکر پرسات سر کے پاس جاؤں گا بڑی خبر سیدھے آئیے فلور بریکنگ اتر کوریا نے روس کو دیئے بھاری ہتھیار بریک کریے ذرا نور کوریا سے روس کو سات ہزار کنٹینر یدزام اگری میزائل گولہ بھارود اور آٹلری کی سپلائی دکھشن کوریا کے رکشہ منتری شن مہین سکھ کا بہت بڑا دعویہ یہی سے فلور لیجے رہو بڑی کامر اس وقت کی بڑی کامر اتر کوریا سے روس کو ہدھیار سپلائی راہول تین بریکنگ تین شاٹ تیار رکھئے گا لیٹس سوالی یہ دیکھیں ذرا ہدھیاروں سے بڑے سات ہزار کنٹینر روس بیجے گئے اتر کوریا سے روس کو میزائلوں کی سپلائی آٹلری کے گولے دوسرے سین یوک کرر دیئے گئے کیم جانگ کے روس دورے پر موسکو پیونگ یانگ میں بڑی روسی حملوں سے دھیان بھٹکانے کے لیے اتر کوریا کرتا ہے میزائل پر اکشان یہ دیکھئے سیدھے آئیے تینوں بریکنگ تینوں شاٹ لیجئے اور سیدھے چلیے دیپک بولا سر کے پاس دیپک سر چائنہ کے اوپر کومنٹ بہت بڑا کومنٹ کہ تائیوان چائنہ کا حصہ یہ کہنا یوکرین میں نیٹو کی پرسل ہے اور نور کوریا کی آئین سر ایٹ کلیر اب کون ہوگا جو نہیں مانے کہ یہ ورلڈ وار کی تیاری نہیں ہے ورلڈ وار کی تیاری ابھی چھوڑا جلدی ہوگا کہ ہم لوگ لڑ رہے ہیں کیونکہ چالیس پچاس دیش انہوں نے اپنے پوزیشن نہیں لیں لیکن یہ ضرور ہے کہ تینشن بڑھتا جا رہا ہے اور پوتن صاحب نے جو کہا ہے کہ تیوان چین کا حصہ ہے یہ للکار انہوں نے دیا امریکہ کو کی تیگر جو نے کرنا کر لے تو ہتھیار دے رہا یوکرین کو میرے بیک یارڈ میں اور اب میں چین کا جو حصہ ہے ٹائیوان جو ایک طرح سے جیپان وغیرہ کو لے لیں تو امریکہ کے بیک یارڈ میں تیرے کو وہاں ستاؤں گا جس طرح سے مجھے ستا رہا ہے یہ کوئی خاص بات نہیں ہے کہ ٹائیوان کو چین لے لے گا چین وہ نہیں کر گا لیکن پوتین بھی اب للکار رہا ہے یونائٹید سٹیٹس کو اور پسٹیمی دیشوں کو ٹائیگر جو دم ہے تمہیں آزمالو ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہوگا اور چین نے تو اس کو مبارک دے دیا اسرائیل نے ابھی تک آلوشنا نہیں کی ہے الیکشن کی جہاں تک میری جانتا آئی ہے پسٹیمی دیشوں نے تو کہا یہ تو بدماشی الیکشن ہے اسرائیل ابھی کھاموش بیٹھا ہو ہے دیکھتے ہیں وہ کیا لیکن لیکن آپ اگلی گھپ رہا ہوں نومل بریکنگ اور شورٹ کیم کے نیوکلیر کےپیبل ایمیل آرس کا شکتی پردرشن بریک کریے زرہ سوپر لارج ایمیل آرس سے لائی فائر ڈریل ٹاکٹیکل نیوکلیر ویپن پہنچانے میں سکشہ میل ایمیل آرس کیم نے یو ایس ساؤتھ کوریا کو دکھائی جنگی تیاری یہ دیکھے سیول پر حملے کے لئے سپیشل ڈیزائن ایمیل آرس یا یہ راول فلور پر آئیے بگل میں بریکنگ اور شورٹ چلاتے رہیے گا یہ دیکھے زرہ کیم کی نیوکلیر تیاری بڑی خبار اور اس کے بعد سیدھے ہم پاکستان اور افگانستان کی کمبر پر جا رہے ہیں کیم نے ساؤتھ امریکہ کیم نے امریکہ اور ساؤتھ کوریا کو دکھائی نیوکلیر تیاری بڑی خبار یہ دیکھے کیم کے نیوکلیر کیپیبل سپر لاج ایمیل آرس کا شکری پردارشن کیم کی موجودگی میں سپر لاج ایمیل آرس سے لائف آرڈرل سیول پر حملے کے لیے ایمیل آرس کی تیاری چل رہی ہے سیدھے آئیے اب ذرا کہانی بدل گئی ہے میں شمدر پرساد سر کے پاس آ رہا ہوں اس سے پہلے گلام بھائی کے پاس سیدھے دکھائیے پاکستان پر تالیبانی حملے رات بار بریکنگ نیوز تالیبان پاک سیمہ پر بھیشن گولہ باری بریکنی ویڈیو کے ساتھ تالیبان پاک کے بیچ میں سیمہ پر بھینکر جڑپ رات بھر ممباری کی گئی ہے پاک حملے کے بعد بے کابو ہوا تالیبان چونس گھنٹے سے بورڈر پر نون سٹاپ حملہ یہ دیکھیں ذرا اس ویڈیو کو ہم ویریفائی نہیں کرتے لیکن یہ ویریفائیڈ ہنگل سے آیا یہ تالیبان اور پاکستان میں رات بھر ممباری کا ویڈیو ہے ایسا کلیم کیا جا رہا ہے تالیبان کا پاک پوست پر حملہ بریک کریے ویڈیو کے ساتھ بورڈر سے سٹے درجنوں پوست پر گولی ماری ویڈیو کے ساتھ تالیبان کا پاک کے نو ہیڈگوارٹر پر حملے کا دعویٰ ہے راؤل دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائیے دونوں بریکنگ دونوں شاٹ افغانستان پر حملے میں شامل تھے یہ ہیڈگوارٹرز یہ دیکھیں ذرا اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کمر سیدھ آئیے بڑی کمر دکھا رہا ہوں پاکستان کی اور بڑی تالیبانی فورسز بریک کریے ذرا پاکستان کی اور تالیبان کی فورسز روانہ راؤل اس کو ٹھیک کریے ذرا کریک کریے پاکستان کی اور تالیبانی فورسز روانہ تالیبانی کمانڈر عبدالحامد خرسانی کا دعویٰ پاکستان پر حملہ کرنے کو تیار ہے تالیبان تینوں بریکنگ تینوں شاٹ سیدھے چلیے گلام بھائی کے پاس گلام بھائی یہ ہو کیا رہا ہے چیزیں کنٹین کیوں نہیں کر پا رہے یہ ایم بینس اپ فرس ویڈیو دیکھیں نشانت بھائی یہ اب جو لڑائی جھگڑا تالیبان اور پاکستان کے درمیان شروع ہاتا وہ جنگ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے سولہ مارچ کو تالیبان کی طرف سے جو چوکی پر پاکستان سیکیورٹی فورسز چوکی پر اٹک کیا گیا تھا جس میں سات پاکستان آرمی کے جوانوں کی بہت ہوئی تھی اس کے بعد پاکستان نے اٹک کیا تو ساری رات جو لڑا بھائی میں آپ کو ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ اس کو ریفیوز کر سکتے کیونکہ میرے لئے آپ کی سیکیورٹی بہت ضروری ہے اور پاکستان میں فریڈم آف سپیچ ہم سب جانتے ہیں اس کا حال بہت خراب ہے مجھے ایک بات بتائیے ایران آ کر حملہ کر جاتا ہے تالیبان افغانستان نون سٹوپ حملہ کر رہے ہیں یہ ہوا کیا پاکستان کو دیکھئے نشان بھائی افغانستان سے تالیبان نے جب سے ٹیک آور کیا ہے تیرمیزم تو بہت پہلے سے ہو رہی تھی اور پاکستان بار بار کہتا رہا ہے لیکن جب ایران کے خلاف پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا تو اس کے بعد ایک پریشر بڑھا اور اب پاکستان میں اپنے جیٹس جو ہیں افغانستان میں بمباری کیلئے بھیجے لیکن یہ مشکل وقت گلہ بھائی آپ کے لنک پہ اپنے پر آرہی ہے آوڈیو ویڈیو لنک پہ لیکن پاک افغان بارڈر پر نون سٹوپ شیلنگ بریک کریے اس وقت کی بڑی کبر پاک اے سٹرائک کے بعد چرم پر تناف بریک کریے کبھی بھی دونوں دیشوں کے بیٹ شروع ہو سکتی ہے جنگ ٹی ٹی پی کو لے کر پاک افغان کے بیٹ میں تناف ایمین صاحب یہ دیکھیں ایک اور بڑی کبر سیدھے آئیے طالبان کا ایک ساتھ کئی جگہوں پر حملہ بریک کریے پاک سے سڑے بارڈر علاقوں میں گولہ باری بریک کریے ویڈیو کے ساتھ امریکہ نے بات چیز سے شانتی کی دی سلا سیدھے آئیے راہل پہلے دونوں بریکنگ جو اوپر اوپر دیتی وہاں سے ایک بریک دو لیچے اور یہاں سے ایک خبر فرسٹ والی لیچے گا سیدھے چلیے شانکر پرساد سر کے پاس سر شعب reaction only few seconds آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر یہاں پر a war between terrorist organizations of pakistan and afghanistan pakistan is a confirmed terrorist state so is afghanistan let us see how these two terrorist organizations finally settle their border شانکر پرساد sir thank you very much grateful to you ویڈیو کے ساتھ پاکستانی فوج کے ایک انتیکاری اور ساتھ سینکوں کی موت پاکستانی اے سٹرائک میں آٹھ افغانیوں کی موت